جی ساتھیو سوالیکم میرے نام آمار جعفری ہے ساتھیو اکثر لوگ آج کے میرے سوال کر رہے ہیں کہ یہ ڈیٹر لاہور ڈیٹر کراچی ڈیٹر سیلکور ڈیٹر پشاور کیا ہی ہے کیا ہوتا اس کے اندر تو یہ بڑی کلیڈی سے میں آپ کو ایکسپرین کرنا چاہوں گا ہم ہر ظلے کے اندر پانچ انیشیٹیز پر کام کر رہے ہیں پانچ کے اوپر پہلا ہے ایس ڈی جیز سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز دوسرا ہے ایمرجی ٹکنالوجیز اس میں ہم پنی ٹکنالوجیز کو لے رہے ہیں آرٹیفرین ڈیلیجنس آئیوٹی اور بلوکچین تیسرا جو ہے وہ ہے رولر انکیوبیشن سینٹر چوتھا جو ہے وہ ہے سائبر سکیورٹی اور پانچ پا جو ہے یونیورسٹی پلاس ہمارے جتنے گروس بننے ہوئے ہیں ویٹس ایپ کے ان سب کے انڈرکشن میں یہ پانچ چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں ان پانچوں کو ایک ایک منٹ میں ایکسپرین کرنے کوش کرتا ہوں پہلا ہے ایس ڈی جیز سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز یہ کیا چیز ہے یہ یون کا ایجنڈا ہے اور گورمنٹ آف پاکستان نے اس کو سینٹ کیا ہوا ہے ہمارے سارے ڈیپٹی کمیشنرز ساری صوبائی حکومتیں مرکزی حکومت پابند ہے اس کے ٹارگٹ اشیف کرنے کے لیے ونہاں ہماری انٹرنیشنل رنکنگ ڈاؤن ہو جائے گی یہ ٹوٹل سارے ایس ڈی جیز ہیں پہلے ایک اور دو جو ہیں وہ غربت کے لیے اور بھوک کے لیے ہیں پاورٹی انہنگر تھرڈ جو ہے وہ صحت کے لیے ہے چوتھا تعلیم کے لیے ہے پانچمہ جنڈر بیلنس یا ومن امپورمنٹ کے لیے ہے چھتا کلین ڈرنکنگ وارٹر کے لیے ہے ساتمہ کلین انرجی کے لیے ہے اس کو سورر کہتے ہیں آٹھمہ ڈیسنٹ ورک کے لیے ہے نوہ جو ہے وہ سمارٹ سیٹیز کے لیے ہے دسوہ جو ہے وہ الیمنیٹ کریں ان ایکویریٹیز اس کے لیے ہے گیاروہ جو ہے وہ سسٹینبل سمارٹ سیٹیز کے لیے ہے یعنی سمارٹ تھر چیز اس میں سمارٹ ہوگی اس کے اندر آپ کے گھر سمارٹ ہوں گے پوری کارونی سمارٹ سکورٹی کے اوپر ہوگی جو آپ کا ایس ڈی جی بارہ ہیں وہ ہے ریسپونسیبر کنزمشن آپ اگر گیس جلا رہے ہیں تو پلیز ریسپونسیبری جلائیں اس کو اگر آپ لکھنے جلا رہے ہیں تو پلیز ریسپونسیبری جلائیں اس کو تھرٹین جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے چودہ اور پندروں جو ہے وہ لائف انڈر وارٹر اور لائف اباب وارٹر کے اوپر ہے سولہ جو ہے وہ ہے انٹر فیتھ ہارمنیز کے ہمارے ملک کو بہت سا زورت ہے اس وقت گڈ گورننس کے لیے اور جو ایس ڈی جی سیونٹین ہے وہ ان تمام ایس ڈی جی کو نیٹ ورک کرتا ہے گا ساتھیوں یہ ہر ایس ڈی جی جو ہے وہ ایک مسئلے کو حل کر رہا ہے گا اور یہ سولہ مسئلے ہیں ہمارے ملک کے اندر اس کے اوپر ہم ہر زلے کے اندر ایس ڈی جی اکیڈمی بنا رہے ہیں گے ایس ڈی جی اکیڈمی کیا ہے صدف خالد اس کی سی او ہیں اور وہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ کام کر رہی ہے ایس ڈی جی اکیڈمی اور پاکستان یہ ایس ڈی جی ہو گیا دوسرا ہے امرجن ٹکنالوچیز ساتھیوں کرونا کے بعد سب کو پتا ہے کہ فیکٹریز پہ اداروں پر پریشر آئے گا وہ اپنی جابز کو کم کریں گے اس کے لیے اب ضروری ہے کہ آپ اپنی لوگوں کو رین وینڈ کریں ان کو نئے نئے کام سکھائیں تاکہ وہ نئے جاب میں آ سکیں آپ کو سوچیں سیونٹیز میں ہماری کتنی مین پور پاکستان سے باہر گئی تھی وہ ساری واپس آگئی اس لیے کہ ہم نے ان کو رین ویٹ نہیں کیا وہ اس طرح کنڈی ترنڈی سے گھر بناتے رہے جبکہ گھر بننے کے اور طریقے آگئے تھے ٹکنالوجی میں چینج آگئی تھی آج اس کی بہت سے ضرورت ہے انڈسٹرل ریولیشن فور پائنٹ زیرو جو ہے وہ ایک انقلاب ہے سنتی مراکز کے لیے اس کی تین بنیادیں ہیں اس کا ہارڈ ویر آئیوٹی ہوگا اس کا سوفویر جیو وارٹیفیڈ بیس ہوگا اور جو اس کا آپریٹنگ پلیٹ فارم ہے وہ بلوک چین ہوگا یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بلوک چین جو ہے وہ کرپٹو کرنسی نہیں ہے ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوک چین ہی کرپٹو کرنسی ہے نہیں کرپٹو کرنسی اور چیز ہے وہ فیلال ایلیگل ہے ملک کے اندر وہ اس کی بحث اور ہے کہ وہ ڈیڈل کرنسی میں کیسے کنورٹ ہوگی اور دنیا میں بلوک چین ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر سمارٹ کانٹیٹس بن رہے ہیں گھروں کی خرید و فروض بلوک چین کے اوپر ہو رہی ہے ہیلتھ کے سسٹم تعلیم کی ڈگنیاں سب بلوک چین پہ جا رہی ہیں انڈسٹری کو چلانے کے لیے آپ کو ان تین سے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا ورنہ آپ کے لیے سی سے مسائل ہو جائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں امرجن ٹکنالوجیز جو تیسری چیز ہے وہ ہے رولر ایکیوبیشن سینٹر یہ کیا چیز ہے ہمارا خواب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ہر یوسی کے اندر ایک رولر ایکیوبیشن سینٹر قائم کریں تاکہ علاقے کے لوگ کے مسئلے یوسی میں حلو ہمارے یوسی کے لوگ ڈسٹرک میں آتے ہیں ڈسٹرک سبائی میں آتے ہیں سبائی سے وہ اسلامہ پہنچتے ہیں لوگ کے گورنمنٹ کیا ہوتی ہیں جو لوکل مسئلے وہیں پہ حل کرتی ہیں اب وہ سارے مسئلوں کا حل کس طرح آن لائن ہو گیا گا دیکھیں آرائیسی کیا کرے گا وہ لوگوں کو جابز ڈھونڈ کے دے گا کمپیوٹر سے وہ لوگوں کو ایڈمیشن لے کے دے گا وہ لوگوں کی آرڈر کو پروسس کرے گا آن لائن وہ لوگوں کو ٹکٹ بک کرا کے دے گا جتنے بھی کام اس وقت آن لائن اویلیبل ہے سارے کے سارے یہ آرائیسی کرے گا فورٹ چیز کیا ہے سائبر سیکیورٹی آپ یقین کریں یہ جتنے بھی ہم آن لائن کام کر رہے ہیں خاطر کرونا کے بعد ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے اگر ہم نے سائبر سیکیورٹی پہ کام نہ کیا تو ہمارا سسٹم ویسے ہی بیٹھ جائے گا اس وقت دنیا کے سارے ہیکرز جو ہیں وہ ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ جی یونیورسٹیوں کو ہیک کرنے ہیلتھ کے سسٹم کو ہیک کرنے آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا میں بڑے بڑے رینسیم اٹیکس ہوئے ہیں وہ ہسپیٹلز کے اوپر ہوئے ہیں اس کے لئے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور پانچ وار آخری ہمارا پورٹ ہے یونیورسٹی پلس یونیورسٹی پلس کیا ہے پلیز سمجھیں کوئش کریں پچھلے بیس سالوں میں ہم نے سٹوڈنٹس کو وہ نہیں پڑھایا جس کی آج مارکٹ میں ضرورت ہے دیکھئے جو بچے آج چوتھے پانچے سمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں جب وہ ڈگری لے کے نکلیں گے تو یقین جانئے ہزاروں نیچے ایجاد ہو چکی ہوگی تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹائٹ سے آگے نہیں ہیں ہم ٹائٹ سے بہت پیچھے ہیں یونیورسٹی پلس پلس کیا ہے کہ جو ہماری یونیورسٹی گریجوئٹس ہیں جو یونیورسٹی پڑھنے والے بچے ہیں ان کو ہم لنک کریں سوائیٹی کے مسائل کے ساتھ اور وہ بیسٹ لنکیز ہم کر رہے ہیں ایس ڈی جیز کے ساتھ ہمیں جوائن کیجئے ظلے میں اپنے کام کیجئے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ